جہنم موت آواز دے گی ہائے افسوس میں ہوں تو زندہ مگر اب تمہارے نصیب میں میرا آنا نممکن ہو گیا ہے زندگی ساری جھوٹ بلنے میں برباد کر دی زناہ کرنے میں شرابیں پینے میں اپنے وطن کے ساتھ دین کے ساتھ غداری کرنے میں برباد کر دی معاشرے میں شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے میں برباد کر دی سن لو جوانو جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں کے قیدیوں کا لباس بھی جہنم کے آگ سے بنا ہوا ہوگا قیدیوں کے بسر بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوں گے ان کی چادریں بھی آگ کی بنی ہوئی ہوں گی میرا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کو انفسکم و اہلیکم ناروں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھروانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن گنہگار لوگ برکار لوگ مجرم لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے سیدہ آئیشہ تس صدیقہ نے جب سنا فرز گزار ہوئی حضور برہنہ اٹھائے جائیں گے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئی شرم نہیں آگی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت ہوگی تو دیکھیں گے جب دیکھیں گے نہیں تو شرم کیسے آئے گی ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی ہوگی ہر کسی کی نگاہیں جہنم کی آگ پر ٹکی ہوئی ہوگی جوانوں دنیا میں دولت کما لینا عزت کما لینا ہی کامیابی نہیں حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پریس اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آئے ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو مل سکیں